اگر اس وقت انڈیا اور پاکستان کے لڑائی ہوتی ہے ہم سندھ میں بستے ہیں تو ہماری تباہی آئے دیں گے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور ریگولر اپ ڈیٹس لینے کے لیے بیل آئیکن ضرور تبائیں تینکیو چاس سال پہلے ستر سال پہلے اسی سال پہلے جو سمجھتے تھے کہ انڈیا جو ہے اپنے ہندو یہاں اتنے سے تو کون بولتا ہے انڈو تو آرام سے بیٹھے ہوئے پر سکون قوم ہے تو وہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ اس آخری قطبے کے لیے چیزیں تیار کر رہا ہے اور اس میں انیس سو پچیس میں جس وقت یہ بنی ہے انڈو تبارک تو کوئی سوچ چکتا تھا اتنے سے چند لوگ جو ناکپور میں ٹریننگ لے رہے ہیں وہ ایک دن پارک میں الیکشن جیتے ہیں گے اور ان کو کوئی ہارنے کے قابل نہیں ہوگا اگر اس وقت انڈیا اور پاکستان کے لڑائی ہوتی ہے ہم سندھ میں بستے ہیں تو ہماری تباہی آئے دیں گے اور چین کی تباہی پھر انڈیا کے اندر سب سے بڑی بات جائے کہ جس جگہ پہ انڈیا لڑنا چاہتا ہے جائنا کے ساتھ دو جگہ ہیں ایک ہے اس کی آسام کی جسے چکن نیک کہتے ہیں اور دوسرا ہے اس کا لڈاک کی ناظرین لڈاک میں بھارت اور چین کے درمیان جھڑپ نے پوری عالمی دنیا کی توجہ حاصل کر رکھی ہے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ہے اور آج دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کا اپس میں رابطہ ہوا ہے اور یہ صاحب چینی وزیر خارجہ نے آج بھارتی ہم منصب اپنے ایس جے شنکرز ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے دیکھیں آج سے تکیب ان کو آٹھ نو مہینے پہلے جس وقت پینٹاگون سٹرٹیجی آئی تھی ہمیں سے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ پینٹاگون نے اس پورے ریجن کے اندر اپنے لیے بہت سارے حلیف اکٹھے کر لیے ہیں اور پینٹاگون یہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے چائنہ بے شک اچھی پاور بنے اکنومک پاور بنے ان کے ساتھ اس کی اکانومی ترقی کرے لیکن چائنہ جو ہے وہ کسی طور پر دی انٹرنیشنل مارکیٹ کو کپچر کرنے کے لیے نہ آئے خصوصاً وہ مارکیٹ جس کے اوپر اس وقت یورپ کا اور امریکہ کا قبضہ ہے خصوصاً امریکہ کا قبضہ ہے یورپ کے ساتھ چائنہ نے بہت بڑا اس کے بات ہوا یہ ہے کہ جب پینٹاگون سٹرٹیجی آئی اس میں سوائے پاکستان کے ہر ملک اس ریجن کے مندر موجود تھا ایک پاکستان نہیں تھا اور ایک چائنہ نہیں صحیح ہم نے کنٹینمنٹ آف چائنہ کرنی ہے اور یہ پالیسیج ہیں دوہزار بارہ آن ورڈ سے چلی آ رہی ہے اور ہم بہت دفعہ بسکس کر چکے ہیں لیکن دستمبر میں نومبر کے اندر ایک پینٹاگون سٹرٹیجی آئی ہے ہمارے کے انہیں نے کرنا کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس پورے ریجن کے اندر تین لاکھ ستر ہزار امریکی افواج جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور امریکہ نے کہا کہ یہ افواج کم ہیں ہم چاہیں گے کہ ہمارے پارٹنر جن میں انڈیا ہے جن میں بنگلہ دیش ہے ان میں اور جپان ہے یہ بھی ہمیں کچھ فوجی رہے ہیں تاکہ ہم اس کے اندر اس کو رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ امریکہ کے شپ بھی وہاں ہیں کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنہ اپنے سمندر سے جب چیزیں نکالتا ہے وہ جب نیچے سمندر میں آتی ہیں تو ایک انڈونیشیا اور ملیشیا کے درمیان ایک چھوٹی سی ایک جگہ بنتی ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں یہ کوئی پندر سولہ کلومیٹر کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں بلاکہ اس بلاکہ کوریڈار سے وہ گزر کے وہ نیچے جاتے ہیں اور اگر وہاں پر ایک بھی جہاز کھڑا کردیا جائے تو اس کی حالت وہی ہوگی کہ جیسے ایران کی سٹیٹ اف ہرمس کی ہے کہ اس سٹیٹ اف ہرمس پر اگر ایک جہاز کھڑا ہو جائے تو پھر یو اے ہو کتر ہو یمن ہو بلاکج ہو جاتی ہے اور گوادر کی خوبی یہ ہے کہ گوادر اس بلاکج سے باہر ہے گوادر کھلے سی میں گوادر کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ گوادر دنیا کی واحد نیچرل پورٹ ہے باقی سب جگہ آپ کو مٹی ریت نکالنی پڑتی ہے اور کچھ سے پھر نکالنی پڑتی ہے کہ یہاں یہ ہے کہ بڑے سے بڑا جہاز جو ہے وہ یہاں آ کر رکھ سکتا ہے اس کے لئے انہیں نکھا گیا کہ یہ ہے اب اس میں اس وقت دیکھیں ایک بات یاد رکھیں امریکہ ہو یا نیٹرم مالک ہو نیٹرم مالک کو شاہد نہ چاہے لیکن امریکہ صرف ایک کام چاہتا ہے جنگ چل پڑتی ہے اور جنگ اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ دونوں ملکوں کا مفاد وہ ٹکرا جاتا ہے اور یہ خطرہ پڑ جاتا ہے کہ چین اور انٹیا کے درمیان اگر مال لڑائی ہوگی تو پاکستان بیچ میں اس میں انگلف ہو جائے گا اور پاکستان بیچ میں انگلف ہوگا تو پھر تالبان اور القاعدہ کے پوری کی بڑے سٹیشن فوج آ جاتی ہے تو کشمیر تو پھر ہم بیچ میں اقود پڑیں گے اور پھر ہم جہاں پر آپ انٹرنیشنل فورسز اتار دیں گے اور فوردہ پیس کیپیں اور جگہ پیس کیپن کورسز بھی اتار دی گئیں تو اگلے پچاس ایک سال تک پچیس سال تک تو ایک کانفرکٹ رون بن جائے گا تو چائنہ زندگی میں خوی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے تو یہ ہے بنیادی منصوبہ اس منصوبہ کے پر انہیں انڈیا کو کہا ہے کہ آپ جناب آگے بڑھ کے اس پر کچھ حرکت کریں اب دیکھیں انڈیا جو ہے دو طریقے سے اس میں ریاکٹ کر رہا ہے پہلے تو بات جائے کہ دونوں کا اگر ہم کمپیرزن کر لیں تو انڈیا کا جو بجٹ ہے وہ تقیبن ستر ارب ڈالر ہے میلٹری بجٹ اور چین کا جو بجٹ ہے وہ دو سو اسو کا جو ہے وہ ایک سو تھتر ارب ڈالر ہے تقیبن سو ارب ڈالر کا فرق ہے اچھا ان کو جو مین پاور ہے وہ سکسٹی ون ملین ہے ٹھیک ہے ساٹھ لاکھ کے قریب اور ان کی سیونٹی فائی ملین کے قریب ہیں ایڈم بام ان کے پاس ایک سو بیس سے ایک سو تیس وہاں ان کو تین سو کے قریب ایڈم بامنا ہے ائر کرافٹ جو ہے وہ دو ہزار چھے سو تیسٹ ہیں چائنہ کی دوسری بڑی ائر پورٹ بنتی ہے کہا جاتا ہے اور تین ہزار ساس سو انچاس ہیں اس پوری کی پوری تفصیل میں رپا پڑی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ چائنہ کے اندر کوئی کانفرکٹ زون نہیں ہے ایک بنانے کی کوشش کی گئی اور یہ جو بارتی جنتہ پاٹی میں آگئے کہ اس کو پیار رپورٹ کے تحت انہوں نے کشمیر سے اپنے انٹیلیجنس آفسرز کو نکال کے چائنہ میں ڈالا تھا اور یہ سارا انڈیا نہیں مارک کے اوپر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ بھی وہاں خراب ہو جائے چائنہ میں کوئی ایسی اپ رائزنگ والی کیفیت نہیں ہے پھر چائنہ کا جو ایک جو ہے کہ موبائل جو لائف کا سٹائل ہے وہ بہت بطلہ ہے ان کا سٹینڈر اور لیونگ بہت ریز ہوا ہے چائنہ میں اس طرح کی پاورٹی نہیں جسی انڈیا کی پاورٹی ہے پھر انڈیا کے اندر سب سے بڑی بات جائے کہ جس جگہ پہ انڈیا لڑنا چاہتا ہے چائنہ کے ساتھ دو جگہ ہیں ایک ہے اس کی آسام کی جسے چکن نیک کہتے ہیں اور دوسرا ہے اس کا لڈاک کی چکن نیک کو کہتے ہیں سلگری کوریڈور وہ ہے بسکر نیپال پانگلہ دیش بوٹان پٹی کو چوبیس کلومیٹر کی پٹی ہے اور اس چوبیس کلومیٹر کی پٹی کو بند کر دیا جائے تو انڈیا کی سات ریاستیں ایسی ہیں جو انڈیا سے کٹ جائے لیکن یہ جو سارے جو عدادہ شمار ہیں ارد گرد کے بھارت کے جو تمام ملک ہیں بھارت کے خلاف اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جب انڈیا نے پنگے لینے شروع کیے ہوا یہ ہے کہ انڈیا صرف وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں کاروائی آگر کرنا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا ارد بنائی اس نے نیپال میں جا کر جس میں رولا مچ ہے نیپال کے تو وہ والا تھا نا وہ کیا نام ہے بڑی فیمس جو ہے کالا پانی انڈیا کے اندر جو جن لوگ ہیں جو ان کے جو ہندو ہندو اتوا کے خاص وہ ہیں وہ سمجھتے یہ ہے کہ یہ اب وہ جنگ آ چکی ہے کہ جس جنگ کا ہم سے کبھی وعدہ کیا گیا ہے اور یہ وہ جنگ ہے جس میں ہنمان جی بھی آئیں گے اور یہ وہ جنگ جس میں جس میں کھنیش بھی آئیں گے اور یہ جنگ ہے جس میں سارے اتار اتریں گے یہ اتار ہمارے ساتھ مدد کریں گے اور ہم اپنی سر زمین کو پاک کر لیں گے ایک میں اللہ تبارک و تعالی کی وہ بنیائی طور پر جو سکیم افتائی بنت ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں آج سے تقیباً چالیس پچاس سال پہلے ستر سال پہلے اسی سال پہلے جو سمجھتے تھے کہ انڈیا تو وہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس آخری قطعے کے لئے چیزیں تیار کر رہا ہے اور اس میں انیس سو پچیس میں جس وقت یہ بنی ہے اندو تبارک تو کوئی سوچ سکتا تھا اتنے سے چند لوگ جو ناکپور میں ٹریننگ لے رہے ہیں وہ ایک دن پارک میں الیکشن جیتے ہیں گے اور ان کو کوئی ہرانے کے قابل نہیں ہوگا اسی طرح پاکستان کے اندر ایک کیفریت ایسی بن جائے گی کوئی سوچ سکتا تھا کہ نائنٹین فورٹی سیون کے اندر خاص طور پر ریڈ کلفٹ جو ہے وہ کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر جائے گا اور کچھ نہیں تو پتھان کورٹ دے راستہ نہ ملے اگر پتھان کورٹ نہ دیا ہوتا تو آج سکت ازاد کشمیر ہمارے پاس ہے کشمیر بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو یہ ساری سکیم اف تا ایونٹ جو ہیں اس مالک کے کائنات جو ہے وہ بن رہا ہے اس تقدیر کے ایونٹ میں ہونا کیا ہے میں آخر بتا دوں اس نے پاکستان کو بہت اشعار رہنا چاہیے اور اس جنگ سے بلکل دور رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے اس کے ایک وجہ اور اگر جنگ مسلط ہو گئی اس کے ایک وجہ جو ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی حادث ہیں کہ خراب السند من الحند و خراب الحند من السلم کہ اگر اس وقت انڈی آر پاکستان کے لڑائی ہوتی ہے تو ہم سندھ میں بستے ہیں تو ہم ماری تباہی آئے گئے موسیقی موسیقی